بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھے شابن المعظم نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت امیر معاوی رضیلن کے خلافت و حکومت حضرت امیر معاوی رضیلن سے حضرت حسن نے صلح کر کے سن ایک تالیس حجرے میں خلافت آپ کے سپورت کر دی اور حضرت حسن کے لیے دس لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعت کا نام دیا گیا ہے جہاد کا سلسلہ از اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کی دنوں میں مصروف جہاد رہتا آپ نے رومیوں سے سولہ جنگیں لڑی اور لشکر کو وسیعت فرماتے کہ روم کا گلہ کھوٹ دو ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیر قبرس فتح ہوا افریقہ اور روم کے کچھ قیلے فتح ہوئے جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضوں میں آیا ملک سودان اور قابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کندامیل کے مقام تک پہنچے افریقہ میں سودان تک اسلامی پرچم لہرا دیا نہر جائہون کو پار کرتے ہوئے بخارہ اور سمرکند کو فتح کیا آپ نے کسٹنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کے پیشنگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حضرت امیر معاویہ نے ایک کامیاب حکمرہ کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی مصر و شام کے ساحل علاقوں میں جہاز سازی کے کارکھانے قائم کیے ایک ہزار سات سو جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر آئے اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیئے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس امت کے بارے میں پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ سوس مار یعنی ایک جنگلی جانور کے سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے آدمیوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں رسول اللہ نے فرمایا اور کون خلاصہ آج ہم لوگ یہود و نصارہ کے کتنی پیروی کر رہے ہیں یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زندگی و معوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے خلاصہ ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لئے فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں گھر سے نکلتے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے تیری حفاظت کر دی گئی یعنی ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے دعا یہ ہے بسم اللہ تبکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت یتیم کی پرورش کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں قریب ہوں گے نمبر چھے گناہ کے بارے میں بخلو کنجوسی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ظلیل کرنے والعذاب تیار کر رکھا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں اور آخرت کی آپ کے رب کے پاس ہیں وہ پرہزگاروں کے ساتھ خاص ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے ام المومنین حضرت عائشہ رضیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا جس دن پہلی مرتبہ سور پھوکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ فوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل سرات پر ہوں گے نمبر نو طب نووی سے علاج تلبینہ سے علاج خاصت عائشہ رضیرہ نے بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے فائدہ جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلتا مسافر